اسلام علیکم میں پروفیسر ڈاکٹر رنجم رحمان میں گائنا کالوجیسٹ ہوں اس کے علاوہ میں کینسر سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں میری جو سب سپیشلیٹی ہے میرے سپیشل انٹریسٹ ہے آئی وی ایف میں ٹیسٹیوب میں یا پھر انفرٹلیٹی کے پیشنٹ میں سپیشلی اس کے علاوہ میں پرنسپل ہوں شہید مطرمہ بین ازیر بٹو میڈیکل کالوج کی آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے چھاتی میں رسولی کا ہونا اس کی کیا بجائے ہو سکتی ہیں اور پھر فردر اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی ٹویٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے چھاتی میں جو رسولیاں ہوتی ہیں یا جو غدود بنتے ہیں جس کو یہ دانہ کہتے ہیں different terminologies ہیں اس کی بہت ساری وجہ ہیں یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے یہ ینگ لڑکی میں بھی ہو سکتا ہے یہ ایک انمیرٹ بچی میں بھی ہو سکتا ہے یہ شادی شدہ میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک بوڑی عورت میں بھی ہو سکتا ہے دو طرح کی رسولیاں ہوتی ہیں جیسے ہم نے انڈے دانے کی رسولی میں آپ سے � مظہر سہت نہیں ہوتی مگر اس کا تشخیص ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آگے جا کے خدا نہ خاصہ کینسر بنائے گی یا کوئی ایسی چینجز اس کے اندر ابھی موجود ہیں جو آگے جا کے بڑا ٹیومر بنے گا یا نمبر ٹو وہ جو کہ ایکچولی کینسر ہوتا ہے جو میری اپنی پریکٹس ہے جو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں میری کلینک میں بہت ساری ایسی ینگ بچیاں بھی ہیں جن کو ایون انمریڈ لڑکیاں بھی جن کو چھاتی میں دانے کا ہونا غدود کا ہونا یا جس کو ہم بریس لنپک کہتے ہیں وہ ہونا بہت کامن ہے یوزیلی اس کی کوئی سپیسیفک وجہ نہیں ہے جہاں تک بینائن ٹیومر ہے جو کہ کینسر نہیں ہوتا وہ کسی بھی لڑکی میں ہو سکتا ہے یہ فیملی میں بھی رن کر رہا ہوتا ہے اس کی جنیٹک پیتالوجی بھی ہے اور کوئی ایکسپیشلی کسی چیز سے ایکسپوزر کا ہونا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے آپ کے کھانے میں کوئی چیز ہو یا ان لوگوں میں جن کو بلڈ پیشر ہو یا شگر ہو مطلب کوئی ایسوسییٹڈ ریس فیکٹر اسپیشلی ایکسپٹ کہ جی فیملی ہیسٹری فیملی میں ہے یا جنیٹک پیڈیز پوشیشن ہے وہ اس کے علاوہ ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ہم اس کو ڈائیگنوز کیسے کریں کیونکہ ایک چھوٹی سی بھی رسولی جیسے میں نے آپ کا بتایا کہ ایون ایک ان مرید لڑکی ہے ایک کم عمر کی عورت ہے اور اس کے اندر بھی خدا نا خاصہ بڑی خطنا خسم والی چھاتی کی رسولی ہو سکتی جیسے ہم کینسر کہتے ہیں اسپیشلی جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں اور جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان میں کیونکہ بریس انگوج ہوتا ہے تو بہت دفعہ یہ میس ڈائیگنوز ہوتی ہیں مطلب یہ کہ اس کا ٹائملی ڈائیگنوزیز یا ٹائملی اس کا پتہ ہمیں نہیں چلتا چھوٹے چھوٹے دانی ہوتے ہیں ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے آپ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ اپنا سلف اگزامنیشن کریں چاہے کوئی بھی ایج کی لڑکی ہو جب ہی بھی آپ کی ماواری ختم ہوتی ہے ماواری ختم ہونے کے بعد آپ اپنا بریس کو خود مائنہ کریں خود اگزامنیشن ملٹیپل ٹائم کریں جب آفٹر ٹیکن اینڈورین ٹیکن شاور یا واتیور وہ ٹائم سب سے اچھا ہوتا ہے پوسٹ منسٹرل اس وقت اپنے اگزامنیشن کریں مند میں مسکر میں ایک دفعہ اپنی چھاتی کا خود مائنہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ چھاتی میں کوئی غدود ہے یا اس کی شکل چینج ہو رہی ہے اس کا اوپر اسکن چینج ہو رہا ہے خدا نہ خاصتہ نپل سے کوئی ڈسچارج ہے کوئی السر ہے کوئی ریڈنیس ہے کسی بھی چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک نومل جیسے چھاتی کی شکل ہوتی ہے یا کوئی نومل ٹیکسچر ہوتا ہے نومل آپ کو ہارڈ فیل ہو رہا ہو آپ کو لگتا ہے سلنلی اس کے سائز میں دونوں میں ڈیفرنس آ رہا ہو امیڈیٹلی آپ نے ڈاکٹر سے کنسن کرنا ہے جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ زیادہ تر چھاتی میں جو عدود ہوتے ہیں جو بریسٹ لمپ ہوتے ہیں وہ بنائن ہوتے ہیں وہ مزرد صحت نہیں ہوتے یا خدا نہ خاصتہ وہ کینسر نہیں ہوتے مگر بہت دفعہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کینسر بہت کم ہے اور اب اوہر در ٹائم میں نے آپ کو کہا کہ میں اپنی پیکٹس میں ایفری سیکنڈ ڈے جو ہیں وہ دیکھ رہی ہوں کہ it's very very common کینسر کس عمر میں ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی عرق میں بھی ہو سکتا ہے یہ ایک لیکٹ ایکٹنگ مدر یعنی کہ جو بچے کو دودھ پر لارہی ہے حاملہ خواتین اور اس کے علاوہ ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے مگر important یہ ہے کہ چاہے آپ کو چھوٹی رسولی ہو یا بڑی رسولی ہو آپ نے immediately consult کرنا ہے اگر especially آپ کو دانے کے ساتھ کچھ اور چیزیں لگیں آپ کو لگتا ہے weight کم ہو رہا ہے آپ کی بڑی strong family ہیستی ہے خاندان میں کسی اور کو تھا خاندان میں ضروری نہیں کہ کسی خواتین کو چھاتی کا ہی ٹیومر ہو یا اس کو لمپ ہو رہا ہو ہو سکتا ہے کسی میل کو مدانہ خاصہ والی صاحب کو دادہ کو کسی first deglative کو مامو کو کسی اور جگہ کا کینسر ہو especially ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ضرور کسی بھی change چیز میں آپ کو تھوڑا سے بھی change لگتا ہے آپ اپنا خود معنیہ کرتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لمپ ہو یا آپ کی family history ہو تو آپ اپنا self examination کریں ہر لڑکی کو اپنا معنیہ کرنا خود چاہیے کوئی بھی changes ہو کوئی بھی آپ کو لگتا ہے اس میں علامات ہو especially وہ خواتین جن کو اس کے ساتھ لگے کہ وزن کم ہو رہا ہے ان کو لگے کہ ان کے چھاتی میں صرف دانہ نہیں ہے اس کو دانہ خاصتا نپل سے بلڈ آ رہا ہو کوئی discharge آ رہا ہو اسکن خراب کھو رہی ہو والسر بن رہا ہو these are the alarming sign یہ وہ sign ہے جو آپ کو بتاتی ہیں کہ نہیں we have to rush to doctor you can not say especially especially وہ لوگ جن کو family history کسی بھی مرد میں یا کسی خاتون کے اندر کسی بھی طرح کا cancer ہو ان کو especially بڑا conscious رہنا ہے ان کو اپنا self examination کرنا ہے اگر آپ کی family میں کسی ایک کو بھی کسی بھی طرح کا cancer ہے وہ خواتین جو جیسے خدا نہ خاصتہ کسی کی family میں کسی کی والدہ کو کوئی کیومر تھا چاہے وہ بچے دانی کا تھا اندے دانی کا تھا ان کی جو بیٹیاں ہیں یہ whatever first derivative ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا self examination کریں اپنا at least annually examination کروائیں کسی doctor سے کروائیں اگر آپ اپنے سے مطمئن نہیں ہیں ایک simple ultrasound کروائیں diagnosis اس کی بہت آسان ہے treatment اس کی بہت آسان ہے بہت دفعہ ہم اپنی چھوٹی سی دانے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو cancer نہیں ہے اور اللہ نہ کرے وہ آگے جا کے کسی بڑی چیز میں change ہو جائے کیونکہ آپ نے timely اس کو diagnose نہیں کروایا ہم ایک چھوٹی سی biopsy سے بچتے ہیں کہ یاد یہ biopsy ہو جائے گی ہمیں ٹانکہ لگے گا ہمیں چیرہ لگے گا مگر وہ چیز خدا نہ خاصتہ آگے جا کے بڑی چیز بن سکتی ہے thank you very much چھاتی کے tumors کی کیسی تشخیص ہوگی اس کا کیا علاج ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اپنے next lecture میں آپ سے discuss کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں آپ میرے چینل کو subscribe کریں میرا number آپ کے پاس ہے آپ کسی وقت کچھ پوچھنا چاہیں you're always welcome thank you very much